یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں مجھے خلافت دی جائے میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں ایسا نہیں تھا آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکوم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ غلط ہے حضرت علی کی فوج میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہوئی تھے حضرت حسن اہل بیعت میں سے ہے حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر حضرت معاویہ ان کا موقع یہ تھا کہ حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہو یا نہ ہو یہ غلط بحث ہے اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل ستحساس جو کہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی بہتر ہے کہ دستردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں آپ ہمارے امیر اب جب حضرت معاویہ کے خلافت قائم ہوئی ہیں حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے بعد یہ زید کی خلافت قائم ہوئی ہے حکومت قائم ہوئی ہے حضرت معاویہ صحابی رسول تھے لیکن پھر بھی صحابہ اکرام نے جب حسن بیت ہو گئے تو باقی کس کو اتراز کھو گئے امام حسن علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ جو ایک اہم ترین موضوع ہے اس کو ہم تیزی سے بیان کرتے ہیں وہ ہے سلو سلو امام حسن کا پڑا زور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیونکہ سلو ہو گئی جس سے سلو ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گئی اس کا مطلب ہے کفار قریشت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوہ حدیویہ فرمائی تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو گرین سگنل ہر چیز کا نہیں سلوہ ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف اور جنگ کے بعد تو دیکھنا یہ ہے کہ جس معاویہ سے سلوہ ہوئی اس نے اختلاف کیسے کیا رسول کی فرزن سے اور اختلاف کس چیز پہ تھا کیا کسی آیت کی تعویل پہ تھا کیا کسی آیت کی قرات پہ تھا یا کسی حدیث پہ تھا اور کیا آیا صرف امام حسن علیہ السلام سے تھا یا ان کے والد سے بھی تھا اگر امام حسن سے سلوہ کے بعد یہ اچھا بن جائے گا تو مولا علی سے جو ایک تنی بڑی جنگ کی جس میں ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے اس کا کیا ہوگا اور اس روایت کا کیا ہوگا جس میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امار تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا اب یہ کہتے ہیں کہ باغی زمارت کافر نہیں ہم کم کہہ رہے ہیں کافر لیکن گیم ہوتا ہے فوراں زین میں ڈالنے والا کافر بابا نہیں کافر سے بری ایک چیز منافق بھی ہے جی مولا علی نے بعض لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اُدھر رسول اللہ نے بھی پڑھائی منافقین کی نماز جنازہ جس میں دوسرے نمبر والے صاحب کو جران آگے اور رسول اللہ کو جر رہوکے چائزے ہاں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ زیادہ کچھ ہر چیز میں غصہ آتا تھا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں لا تضل باتی وہ کہہ رہے ہیں حضبونا کتاب اللہ جس پہ کتاب خدا نازر ہوئی ہر وقت اس سے ایک مقابلہ تو رسول اللہ نے تو منافقین کی نماز پڑھائی تو کیا ہوا منافق کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ کے جو بظاہر مسلمان ہیں ان کا زبیعہ حلال ہے کیا نہیں حلال ہے ان سے شادی حلال ہے بلکل حلال ہے وہ پاک کے حکم میں بلکل پاک ہے ان کا غصہ و قفان و دفن واجب ہے بلکل واجب ہے کیوں کہ انہوں نے زباناً اقرار کیا اسلام کا لیکن جتنی مضمت کفار کیا اس سے زیادہ منافقین کی تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی کتنے عصاب کو قتل کیا اب اگر یہ سلو ہو گئی تو سلو ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف کے بعد تم سوال کریں گے اختلاف کیا تھا دوسری بات یہ کہ یہ سلو کنی شرائط پڑھائی تھا پہلی شرطی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور کیا چیز ابھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس آدمی سے جس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم علی بن عبی طالب کے چانے والوں کو قتل نہیں کرو گے یعنی اگر سلو پہ لیے بھی کہہ دیا جاتا تو یہ اس کی ملامت کے لیے کافی دا کہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے اچھا یہ مان رہا ہے کہ علی کے چانے والوں کو کون تھے جو اکثر حساب تھے جناب حمر بن عمق خضائی جناب حجر بن عدائے جناب امار کو قتل کر دیا کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دہشت گردی چل رہی تھی اور کیا چیز کہ علی بن عبی طالب کو ممبروں سے گالیاں نہیں دی جائیں گے تو جو آدمی خود یہ سائن کر رہا ہے اور اس بات پر ہو رہا ہے کہ جو میں گالیاں نہیں دوں گا وہ اقرار کر رہا ہے گالیاں دیتا تھا لیکن حباست کا یہ عالم ہے کہ نہ تو مولا امیر المومنین کی چاہنے والوں کا قتل بند ہوا اور نہ گالیوں کا سلسلہ فکر تو نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسن کی جانب سے فتنے کو رکھنے کے لئے سلو تھی کب کہ جب جنگ سفین کے بعد نہرمان اور پھر مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن نے سابات کی جانب فوجوں کو تیار کیا تھا جنگ دوبارہ شروع ہو رہی تھی اس دوران بہت سارے لوگ پہلے سے خرید لئے گئے تھے اور لوگ کچھ تھک چکے تھے جب وہ بھاگنے لگے اور بکنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہمارے خالص مومنین مار دیے جائیں گے اب جب یہاں سے سلو کی بات ہوئی تو امام نے سلو کو قبول کیا لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اس جانب سے سلو میں یہ کیوں کہا گیا کہ میں حاکم بنوں گا اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا کہ فرزند رسول آپ حاکم بنی ہیں نہ اس کے بعد کتاب خدا پر عمل ہوا نہ سنت رسول پر عمل ہوا نہ اس کے بعد جو ہے وہ مولا امیر المومنین بگالیوں کا سلسلہ رکا اور نہ ہی شیعوں کا قدر عام رکا اور ایک شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بناو گے تو اپنے فاسق و فاجر روزانی و شرافی بیٹے کو بنایا ایک اور شرط تھی کہ خمز دو گے وہ بھی اس نے پورا نہیں بلکہ ایک مقدار میں بھیجتا تھا کہ جس کو بعض دفعہ گمراہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ماویہ وظیفیں بھیجتا تھا نہیں ماویہ وہ خمز بھیجتا تھا کہ جو اس پر دینا لازم تھا لیکن وہ بھی پورا نہیں بھیجتا تھا تو یہ تھی سل اور سل ختم ہو جاتی ہے کب کہ جب شرائط پر عمل نہ ہو اور ماویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا ایک بھی شرط ختم ہوئی تو سلو ختم ہو گئی پس یہ کہنا کہ دو مسلمانوں کے درمیان ہاں مسلمان سارے منافق مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہونے سے اتنی یہ ثابت نہیں ہوتا یہ ایک لفاظیاں ہوتی ہیں سلوات پنے بر محمد والے والے